پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صد اللہ خانوں دوہزار دو سے لے کر دوہزار تئیس تک کا توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک ہوا ہے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آگئی ہیں کچھ چیزوں کو ہم نے کمپائل کیا ہے خاص طور پر نواز شریف صاحب کے جو تحائف ہیں ان کی ہم نے اس کو کمپائل کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ مجموعی طور پر انہوں نے کتنی گھڑیاں لیں کون کون سے حکیمتی تحائف لیے عمران خان کے حوالے سے اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز ہم نے حاصل کی ہیں کچھ چیزیں تو ان کی گھڑیوں کی کچھ تفصیلات تو پہلے ہی ہمارے سامنے آ چکی تھیں لیکن اب اس ڈاکومنٹ کے سامنے آنے کے بعد کچھ اور چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں پہلے ذرا سب سے دیکھ لیجئے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے توشہ خانہ سے کیا کچھ لیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے مختلف پہلو جو ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں دیکھئے توشہ خانہ ریکارڈ کے مطابق نواز شریف خاندان کے افراد کی جانب سے توشہ خانہ سے کل اٹھائیس تحائف کو مفت لے جا گیا ہے نواز شریف انیس کلسوم نواز آٹھ جبکہ مریم نواز ایک توفے کو بغیر کسی ادائیگی کے توشہ خانہ سے لے گئی ہیں اس ریکارڈ کے مطابق سال دوزر آٹھ میں نواز شریف کو توفے میں ایک مرسیڈیز بینس کار ملی جس کی مالیت ساڑھے بیارس لاکھ لگوائی گئی نواز شریف نے صرف چھے لاکھ چھتیس ہزار میں یہ گاڑی اپنی ملکیت میں لے لی اسی طرح سال دوزر تیرہ میں نواز شریف صاحب نے ایک رولکس گھڑی جس کی مالیت گیارہ لاکھ پچاسی ہزار روپے تھی صرف دو لاکھ تین تالیس ہزار میں اپنے قبضے ملی ایک کارپٹ اور دیگر سامان صرف چھے ہزار سات سو روپے ادا کر کے اپنے گھر لے گئے ان تحائف کی تخمینہ شدہ مالیت جو ہے وہ ساڑھے تین تالیس ہزار روپے تھی اسی طرح سال دوزر چودہ میں نواز شریف صاحب نے ایک عدد گھڑی جس کی مالیت ساڑھے سات لاکھ روپے تھی صرف ڈیڑھ لاکھ میں اپنی ملکیت میں لی سال دوزر پندرہ میں نواز شریف صاحب نے ساڑھے دس لاکھ مالیت کی قیمتی گھڑی پرفیوم کی دو بوتلیں ایک کلو گرام اود کی لکھڑی کو دو لاکھ چالیس ہزار روپے کی ادایگی کے بعد اپنی ملکیت میں لیا سال دوزر سولہ میں نواز شریف صاحب نے بیس لاکھ مالیت کی ایک گھڑی دو لاکھ مالیت کا ایک پین ایک کروڑ پچانوے لاکھ کی انگوٹھی کفلنگز کا جوڑا اور ایک عدد تسبیح صرف چھتر لاکھ کی ادایگی سے اپنے قبضے ملی اس کے علاوہ نواز شریف نے بتیس لاکھ کی گھڑی پچاس لاکھ کا ایک عدد پین سونے اور ہیرے کی ایک عدد انگوٹھی جس کے مالیت اسی لاکھ روپے تھی ایک عدد سونے اور ہیرے کے تسبیح جس کے مالیت دو لاکھ اور ہیرے کے کفلنگز جس کے مالیت پچاس لاکھ تھی اس کو صرف بتیس لاکھ اٹھاسی ہزار روپے میں خریدا نواز شریف نے مسجد کا موڈل ترکمانستان کی ایک عدد کارپیٹ ایک قرآن مجید سونے کی ایک تلوار مالیت جس کی چار لاکھ تھی ایک عدد تسبیح سونے کا ایک پین ایک ٹیبل کلوک ایک عدد گھڑی یہ توشہ خانہ سے انہوں نے لی نواز شریف صاحب نے ہی ایک رولیکس کھڑی جس لیڈیز مالیت بارہ لاکھ ایک رولیکس کھڑی جینٹس مالیت ساڑھے آٹھ لاکھ روپے اور پرفیوم کی چھ باطلیں بھی توشہ خانہ سے حاصل کی سال دوہ در ساتھ میں نواز شریف نے ہیرے کا ایک عدد ہار اور ایک ٹیبل ووچ مالیت ساڑھے دس لاکھ کو صرف دو لاکھ روپے دے کر اپنے قبضے میں لیا اس کے علاوہ ایک عدد درولیکس کھڑی جس کے مالیت چالیس لاکھ تھی اس کو انہوں نے آٹھ لاکھ روپے دے کر اپنے قبضے میں لے لیا اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو نواز شریف صاحب نے جو کل گھڑیاں ہیں جو توشہ خانہ سے لی ہیں وہ دس ہیں یعنی نواز شریف نے توشہ خانہ سے کل دس گھڑیاں جبکہ کلسوم نواز اور حسین نواز نے ایک ایک گھڑی جو ہے وہ حاصل کی ہے اسی طرح خاجہ عصف صاحب نے پانچ گھڑیاں جو ہیں وہ لے لی ہیں توشہ خانہ سے باقی تفصیلات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پانچ گھڑیاں انہوں نے بھی لی ہیں عمران خان صاحب کی جوہلیاں ہیں انہوں نے بھی بوشہ بی بی انہوں نے بھی نوے لاکھ روپے کی رقم ادا کرنے کے بعد ایک کروڑ روپے مالیت کا ہاتھ چوبیس لاکھ روپے مالیت کا ایک بیسلٹ اٹھائیس لاکھ روپے مالیت کے انگوٹھی اور اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار روپے مالیت کا ایک بالیوں کا جوڑا جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے تو یہ تمام تفصیلات ہمارے سامنے آئیں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں ان لیگیلٹیز کیا ہیں یا صرف اس کو پھر اخلاقی معیارات پر پرکھا جا رہا ہے تو یہی آج پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اب یہ جو پینڈورا باکس ہے یہ کہاں آگے چلے گا اور یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس پر یہ کتنا بڑا موضوع بن کر ہمارے سامنے آئے گا ہمارے ساتھ بیرسلٹ دانیل چودیز صاحب موجود ہیں امجددلی خان نیازی صاحب موجود ہیں اور شعب شاہین صاحب تمام امانوں کو خوش آمدید شکریہ بیرسلٹ دانیل چودیز صاحب ابھی میں نواز شریف صاحب کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات بتا رہا تھا اور عمران خان صاحب کو اور ان کی احلیہ کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات بتا رہا تھا جہاں ایک طرف عمران خان پر یہ الزام رہا ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے گھڑیاں لیں وہاں نواز شریف کے خاندان نے بھی بارہ گھڑیاں اس ڈاکومنٹ کے مطابق توشہ خانہ سے لیں ہیں جس میں سے دس گھڑیاں تو خود نواز شریف صاحب نے لیں ہیں اور ایک ان کی احلیہ محترمہ نے اور ایک جو ہے وہ ان کے صاحب زادہ حسین نواز نے گھڑیاں لی ہے تو پھر عمران خان پر جو گھڑی کا الزام لگا جاتا رہا ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے دیکھیں جی یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا کلیر ایک چیز جو ہے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج تک دوزار سترہ تک آج تک جتنے تحائف لیے گئے تھے وہ تھے دو تھے پچیس کروڑ روپے کے تمام پچھلے حکومتوں کے ملالیں یہ واحد حکومت تھی اور انہوں نے جتنے بھی تحائف تحفے لیے انہوں نے اپنے لیے رکھے یہ واحد حکومت تھی عمران خان کی جو دو سو پچیس کروڑ روپے کے تحفے ہڑپ کر گئے ان کی جگہ ریپلکاز رکھوا دیئے اور ان تحفوں کو بیچ دیا انہوں نے پونے داموں میں مارکٹ میں بیچتے رہے جو پاکستان کی دیکھیں اس کی خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی کو بیچ کے پاکستان کو تظلیل کیا انہوں نے انہوں نے وہ تحفے بیچ کے پاکستان کو رسوا کیے انٹرنیشنل دنیا کے سامنے اور جتنے بھی پرانی حکومتیں تھیں یار وہ ان کو جو تحفے ملے انہوں نے ان کا پیک کیا اور انہوں نے اپنی ذاتیات کے لیے یہ واحد حکومت ہے دو سو پچیس کروڑ کے تحفے ہڑپ کر گیا اور کسی کو سمجھ بھی نہیں آئی اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا پیسے کہاں سے آرے دبائی سے کیسے آئے بھائی کدھر آئے تو یہاں تو مسئلہ ہی الگ ہے یہاں مسئلہ توفہ کا نہیں ہے یہاں مسئلہ ہے کہ آپ نے کس طرح انڈر ویلیوئٹ کر کے جھوٹ بول کے آپ نے سستے توفہ کے لکھوا کے اور ان کو آپ نے مارکٹ میں بیچا یہ مسئلہ ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے انٹرنیشنل دنیا جو پاکستان کو توفہ دیتی ہے دنیا اور پاکستان کو دیتی ہے انہوں نے پاکستان کو انہوں نے بیزر کروایا اس کی قیمت بھی 42 لاکھ روپے لگوائی وہ بھی صرف چھ لاکھ روپے کی تو یہ انڈر ویلیو جو ہے وہ تو شاید روائیت ہے پاکستان میں جتنے بھی جو بھی توفہ جو بھی نئی 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 بلکل بھی نہیں جو بھی یا بات سو نہیں آپ کی جتنی بھی پرانی گاڑیاں پرانی مرسلیز آپ کی گاڑیوں کی قیمتیں جو ہیں جو اویلیویشن کر رہی گئی ہیں اسی کے سسٹم پر چلی ہیں اور جتنے پیسے دینے تھے اسی طرح دی گئی ہیں وہاں تو میں نے کہنا کہ ٹوٹل مالیت ملا لیں ٹوٹل مالیت تو پچیس کروڑ کے توفے بنتے ہیں یہ دو سو پچیس کروڑ پے کے توفے کھا گئے دو سو پچیس کروڑ کے ان کو یہ عادت پرانی پڑی بھی ہے ان کو یہ عادت چھوکت خانم سے پڑی بھی ہے ان کو یہ عادت پرانی پڑی بھی ہے کہ لوگوں کے پیسے عوام کے پیسے ہڑپ کرنا ان کو انڈر ویلیو کر کے ان کو کھا جانا اور پھر ڈبل ٹرپل قیمتوں میں مارکٹ میں بیشنا مجھے بتائیں کہ وہ جو اس ٹائم کے توفے لیے گئے کون سا توفہ بارکٹ میں آیا اور بکا اس طرح یہ کون سی چیز آکے بکی اور کسی پاکستان کی رسوائی کا سبب بنی یہ واحد حکومت ہے جس نے پاکستان کو ہر فورم پہ وہ ہماری انٹرنیشنل ایلائنز ہو ہمارے لوکل ڈومیسٹک ایشیوز ہمارے توفوں کے ایشیوز ہوں ہر لیول پہ پاکستان کو انہوں نے بیزت کر آیا ہے پاکستان کو یومیلیٹ کر آیا ہے اور پاکستان دنیا کی نظر میں پاکستان کو چھوٹا کیا ہے اور یہی ان کے اوپر کیس ہے کہ انہوں نے کس طرح ان توفوں کو بیش دیا انڈر ویلیو کر کے توفوں کو بیش دیا یہ کروڑوں روپے کی گھڑیاں تھی ان کو انہوں نے بیش دیا اور وہ پیسے آئے کہ ایسے بھائی پاکستان آپ نے منی لانڈرنگ کی یہ بیس طریقہ ہے جو جس طریقے سے انہوں نے منلی لانڈرنگ کی کہ یہاں سے چیزیں لے کے جاؤ باہر لے بیچو اور وہ پیسے ادھر ہی رکھ لو اور پھر ڈراما کرو کہ ہم نے ادھر یہ کر لیا وہ کر لیا یہ پہلے بھی ایسے منلی لانڈرنگ کرتے رہے وہ ہیرے مجھے بتائیں کہ وہ ہیرو کی ہیرو کی بات آپ نے نہیں شبوری ہیرے یہاں سے جاتے رہے ہیں وہ تو ایک آڈیو ہے سر ٹھیک ہے نہیں بیسک فرق یہ ہے یہ نواز شریف صاحب نے دس گھڑیاں خریدی ہیں کیا دس کے دس انہوں نے استعمال کی اپنے شوق کے لیے رکھ لیں یا انہوں نے بھی کوئی بیچی ہوں گی اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بیچنے کی تو ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن یہ عمجد علی خان حیزی صاحب بنیادی فرق وہ بتا رہے ہیں یہ ہے کہ اگر نواز شریف نے دس گھڑیاں لیں تو دس کے دس اپنے استعمال میں رکھیں لیکن عمران خان نے گھڑیاں بیچ دی جسے انہوں نے پاکستان کی رسوائی کی بنیادی کیس عمران خان کے خلاب یہ ہے عصد اللہ خان جن لوگوں نے پائن ایپل کے ڈبے سے لے کے مرسیڈیز بنز تک نہیں چھوڑا اس پاکستان کے لیے اور جو نون ایز منی لانڈرر ہیں آج بھی کیسز میں انوال ہے اپنا سزا یافتہ ہے اور پچاس رپے کے پائن ایپل اور خجور میں کیا فرق ہوتا ہے کس نے خجور کے ڈبے لے لیے کس نے پائن ایپل کے لے لیے میری بات سن لے نا میری بات مکم جی اور وہ لوگ جو آج کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ان کو کس قانون کے تحت تحفے دے لیے گئے اور دیکھ اور ان لوگوں کی تحفے دیے گئے جو لیجیبل بھی نہیں تھے اور وہ تحفے بھی لے لیے گئے جو ان کی قانون کے خلاف تھے ہم نے تو قانون کے مطابق لیے ہم نے تو کچھ نہیں چھپایا نہ ہم نے کہا ہم نے تو کہا ہم نے لیے ہیں ہم نے بیج دیئے بس اور قانون کے مطابق ہم نے ان کو اپنی ٹیکس ریٹار میں شو کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا بھی ہے اور ان کا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ پاکستان کو لوٹو اور پھر این آر او لے لو حکومت کرو پھر چلے جاؤ پھر واپس آ جاؤ پھر مکمکہ کی پولیٹکس کرو ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا پچھلے پندرہ مہینوں سے ہمارے خلاف میڈیا ٹرولنگ میڈیا پہ آکے بیانیاں بیان کیا جا رہا تھا کہ جی انہوں نے جی گھڑی لے لی انہوں نے فلاہاں چیز لے لی آج پاکستانی قوم نے ان کا چہرہ دیکھ لیا یہ دو ازار دو تک ہے ابھی جب پیچھے جائیں گے جب پورا ریکارڈ آئے گا تو وہ چیز بھی ان کے سامنے آ جائیں گی جو ابھی تک چھپیے وہ بھی انہوں نہیں نہیں دکھائیں وہ کیوں نہیں دکھا رہے تھے کوٹ نے اس لیے آج کہا کہ وہ فوری طور پر وہ لسٹ بھی پروائیڈ کی جا سکے پھر قوم کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے پاکستان کون سے لسٹ کی بات کر رہے آپ نیائی صاحب جی انہوں نے آج کوٹ نے نہیں کہا کہ دو ازار دو سے پہلے کی بھی لسٹ جو ہے وہ جمع کرائی چاہیے توشہ خانہ کی تو اس میں دو ازار دو سے پہلے کی صحیح ہے آج آج جو جس بالکل صحیح ہے دو ازار دو سے پہلے کی اور اس میں میں ابھی مالک صاحب کے ساتھ ابوزر نیازی صاحب کو میں سن رہا تھا ابوزر نیازی صاحب کہہ یہ ایکچول وہ ریجسٹر جو ہے جہاں پر یہ تمام اندراج ہوتا ہے اس کی نکل نہیں ہے بلکہ یہ وہاں سے دیکھ کر کچھ منتخب اور چنیدہ جو چیزیں ہیں اس کی اکلس بنا کے جاری کر دی گئی ہے اس کی نکل جاری کی جانی چاہیے تھی اور اسی لیے اس میں شبہ کیا جارہا ہے کہ یہ جو ریکارڈ ہے یہ پورا نہیں ہے یا یہ اس میں کچھ چیزیں جو چھپائی گئی ہیں حجہ شاہین صاحب سب سے پہلے جی میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس نیازی صاحب حجہ شاہیب صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اب ہمارے سامنے ریکارڈ آ گیا ہے اس میں کوئی الگیلٹی بھی ہے یا یہ صرف اخلاقی میارات پر بحث ہو رہی ہے نہیں الگیلٹی تو دیکھیں جہاں تک تو ہے اخلاقی میار وہ تو ہے اوورال سب شاہ صدانوں کا میں تو ایک مثال دیتا ہوں جب سید منور حسن صاحب تھے نا امیر جماعت سامی ان کی بیٹی کی شادی ہوئی نا کراچی میں تو ان کی بیٹی کو جو تحائف ملے نا انہوں نے وہ سارے اٹھائے جا کر منصورہ میں جمع کرائے انہوں نے کہا کہ یہ امیر جماعت سامی کی بیٹی کو تحائف ملے ہیں یہ منور حسن کی بیٹی کو نہیں ملے یہ تو ہے اخلاقی ایک آپ جس لیول پہ جانا چاہیں لیکن جس نے رول کے مطابق 20% یا 50% ادا کیا اور ایک چیز نہیں لی وہ اس کے بعد اس کی چیز ہو گئی جب تک کہ رول امن نہ ہوں یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو کہ اس نے رول 20% سے بڑھا کر 50% پلے گئے یہ کریڈٹ جاتا ہے لیکن انہوں نے اپنے تحائف لینے کے بعد نہیں دونوں ہیں ان کے پاس 20% والے بھی ہیں 50% والے بھی ہیں لیکن اس نے ایک سیڈ کیا نا پبلک منی کو بچانے کی کوشش کی جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ مریم نواز اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فور پرسنٹ اور سکس پرسنٹ پیسے جمع کرائے مریم نواز نے فور پرسنٹ جو وہ بھی ان ڈیکلیرڈ اندر اسٹیمیٹ کر کے جو دو کروڑ کی گھڑی ہے اس کو دس لاکھ ڈیکلیر کے مریم نواز کی تو کوئی گھڑی نہیں ہے اس ڈاکومنٹ کے مطابق ہے موجود ہے میں آپ کو بھی بیجتا ہوں اس میں مریم نواز صاحبہ نے دس لاکھ کی گھڑی چالیس ہزار پہ دے کے پنتالیس ہزار یا چالیس دار پہ لے کے گھڑی لیے اور فور پرسنٹ بنتے ہیں حسین نواز صاحب نے سکس پرسنٹ جمع کر آ کے پیسے لیے چیزیں لیے اور پھر گاڑیاں جو آصف علی زداری صاحب اور نواز شیف صاحب نے لیے وہ گاڑیاں انڈر دی رولز پرمیسیبل نہیں ہیں آپ لے سکیں وہ لے گئے اٹھا کر کے یہ ہے چوری یہ ہے غلط اور اس پہ آپ سیاست کرتے رہے ہیں پورا ایک سال میں کہتا ہوں ہزاروں کے حساب سے انہوں نے پروگرام کیے پورا میڈیا ٹرائل کیا ایک شخص کا اور اس کے بعد جب ریکارڈ آیا وہ بھی ادھا پچھتا ریکارڈ ہے ابھی تو جو دو ادھا دو سے پیچھے جائے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا اور یہ بھی اتھنٹک ہے یا نہیں ہے یہ ابھی ہمیں نہیں کنفرم نہیں ہے لیکن جو اس طرح ریکارڈ آیا ہے اس طرح ریکارڈ آیا ہے مریم نواز حسین نواز نواز شیف کلسوم نواز صاحبہ آصف علی زبداری صاحب خاکان عباسی خاجہ آصف اور سو آنٹ سو فورت بہت سارے لوگ ہیں جی تو بھائی جس آپ جس کو کہتے تھے کل تک یہ جرم ہے اور اس کے بعد آپ اس کا کوئی اچھا کیوں کہتے تھے ہم نے یہ جی صاحب نہیں دینا یہ ریکارڈ نہیں دینا ایک کے خلاف تو آپ نے پروسیڈنگ شروع کر دی یہی گومنڈر نے جو پروسیڈ کر رہی ہے ان کے خلاف اور اپنا وہ کہتے تھے فورن نیشنلز کے ساتھ دائنیل چودی صاحب کہتے ہیں کہ فرق ہے ان دونوں چیزوں میں فرق یہ ہے انہوں نے تحائف قانون کے مطابق لیے نواز شیف صاحب اور ان کی فیملی نے انہوں نے ان تمام دس کی گیا بارہ گھڑیاں جو ان کے خاندان نے لیا ہیں بارہ گھڑیوں کو انہوں نے اپنے استعمال میں رکھا ہے عمران خان نے جو گھڑیاں لی تھی اس کو انہوں نے بیچ دیا جس سے جگہ ہسائی ہوئی دنیا میں تو یہ فرق ہے صدی اللہ صاحب مجھے یہ بتائیں کسی نے ان سے پوچھا ہے آج کدھر ہیں وہ وہ چیزیں جو لی ہیں آپ نے کس کے پاس ہے مجھے بتائیں میں آپ کو یہ گفت دیتا ہوں آپ کی ملکیت میں آگی چیز آپ اس کو رکھیں آپ اس کو ضائع کر دیں آپ اس سے گم ہو جائے آپ اس کو بیچ دیں آپ کسی کو گفت کر دیں آپ کی ملکیت میں جب چیز آگی ہے تو کیا کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ کے پاس چیز آئی انہوں نے کسی سے پوچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس ہے کس کے پاس ہے چیز آج تک تنے نے چھپائے رکھا جب تک ہائی کوڈ کے آرڈر نہیں آئے یعنی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ ان کے پاس کیا کیا چیز انہوں نے لے چکی ہے اور جو بلنگ بانگ دھاوے کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے ان کا اپنا قردار کیا ہے اور آپ وہ ٹین پرسنٹ بھی نہیں دے رہے پندرہ پرسنٹ بھی نہیں دے رہے بیس پرسنٹ بھی نہیں تیرے جس کا آپ واویلہ کرتے تھے جی بیس پرسنٹ پہ چیزیں کیوں لے گئے پچاس پرسنٹ پہ کیوں نہیں لیں بات یہ ہے کہ تم جو چار پرسنٹ اور چھے پرسنٹ دے کے وہ بھی انڈر اسٹی میٹ کر کے یعنی دو کروڑ کی گھڑی کو پہلے ڈیکلیئر کیا دس لاکھ کی پھر اس دس لاکھ کا چار پرسنٹ چالیس ہزار جمع کر رہا اور گھڑی لے گئے رولیکس گھڑی لے گئے چالیس ہزار میں مجھے بتائیں چالیس ہزار میں نہیں چار لاکھ میں میں خرید لیتا ہوں ان سے بات یہ ہوتی ہے اچھا آپ پبلک آفس اوڈر جو ہیڈ اف تی سٹیٹ ہے وہ لے سکتا ہے تو آپ نے کس کپیسٹی میں لے لی حسین نواز جو کہتا ہے میں تو اس ملکہ باشندہ ہی نہیں ہوں میرے اوپر یہ قانونی لاغن نہیں ہوتا اس نے کس کپیسٹی میں لے لی اور پھر اسی طرح کی ایک سیریز آف لسٹ اس میں ایک چیز جو ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ نامکمل چیز ہے دانیل چودی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈاکومنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ جی ایٹی رپورٹ وولیوم ون سے لیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مریم نواز نے دوہزار بارہ تیرہ کے جو اپنی ویلت سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دی ہیں اس میں انہوں نے ایک بی ایم ڈیو گاڑی ڈکلیر کی ہوئی ہے اپنے ایسٹس میں ڈکلیر کی ہوئی ہے اپنی ویلت سٹیٹمنٹ میں ڈکلیر کی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ گاڑی مجھے جو ہے وہ گفت کی گئی ہے یو اے ای روائل فیملی کے رف سے مریم سفدر اونڈ بی ایم ڈیو گاڑی کار which was gifted to her by یو اے ای روائل فیملی and value of the car was declared as روپیس 3.5 ملین in the tax year 2009 and 10 یہ گوشواروں میں لکھا گیا ہے اور the same car was declared to be sold on a profit of روپیس 19.66 million in year 1112 یا دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں ایک تو یہ گاڑی جو ہے اس میں یہ شک کا اظہار بھی کیا گیا کہ یہ بہت زیادہ profit کے ساتھ بیچی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ under value show کی گئی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ گاڑی بیچی گئی ہے توفہ ہے اور تیسرے بات یہ ہے کہ یہ توفہ جو ہے یہ توشہ خانہ کے ریکارڈ کا حصہ بھی نہیں ہے تو یہ کیا یہ یہ کیا سمجھ آتا ہے سر آپ کو اس پر کیا کہیں گے دانیل صاحب دیکھیں جی پہلی چیز تو آپ کو سمجھے کی ضرورت ہے یہ آپ ہم ہم جو discussion کر رہے ہیں تو یہاں پوری دنیا میں ملکی جو leaders ہوتے ہیں head of states ہوتے ہیں وہ توشہ خانہ سے great gift خریدتے ہیں یہ پہلی حکومت ہے یہ پہلا leader ہے جس نے توشہ خانہ سے gift چوری کیا اور پھر آگے بیچا ٹھیک ہے ستر کروڑ اوپے کی گھڑی انہوں نے چوری کی اور آگے بیچی ٹھیک ہے نا انہوں نے یہ کام کیا اور یہی کام یہ کرتے آئے ہیں انہوں نے آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ ان کا case ہے جہاں انہوں کے foreign funding کا وہ کیا ہے یا جو ان کی اپنی قصوری صاحبہ کی statement ہے کہ عمران خان کو two million dollars ہم نے collect کر کے دیئے تھے شوکت خانم کے لیے اور اس نے شوکت خانم کی جگہ اپنی political campaign پہ لگا دیئے وہ کیا ہے جو آپ کو باہر سے پیسے آ رہے ہیں اور آپ شوکت خانم کے پیسے آ رہے ہیں اور آپ وہ پیسے اپنی party کے اوپر لگا رہے ہیں وہ کیا ہے یہ ان کا طریقہ واردات ہے کہ آپ پیسہ آئے اس کو کیسے سمگل کر رہے ہیں آپ کس طرح اس کو پارک کر رہے ہیں آپ کس طرح چیزوں کو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ان کا طریقہ واردات ہے مریم صاحبہ کی کوئی جو گاڑی ہے ان کے پاس جو گاڑی ہے ان کو توفے میں ملی ہے وہ head of state نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کو اگر کوئی گاڑی ملی ہے کسی ملک سے یا کسی دوست سے دوست ممالک کے head سے تو انہوں نے declare کی وہ گاڑی ان کی ملکیت ہے یہ head of state کے لیے ہوتا ہے اور head of state کی طرف سے جو جو طفا پاکستان کو ملا دیکھیں یہاں تو باعث سے embarrassment جو پاکستان کو embarrassment ملی خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی جو بڑے کم ممالک ہیں جن کو آج تک ملی ہے انہوں نے وہ کروڑوں روپے کی گھڑی کھڑی کر کے بیش دی انہوں نے دس لاکھ کی گھڑی کو کونسے کارون کا فائدہ اٹھایا مجھے بتائیں کہ انہوں نے کروڑوں روپے خدا کا خوف کرے خدا کا خوف کرے وہ ستر اسی کروڑوں روپے کی گھڑی کو آپ نے دس روپے کی شو کر کے آپ نے بیش دیا یہ آپ نے لول فالو کی ہے آپ کے پہلے لازت ہے کہ چھ پرسن پھر سات پرسن پھر پانچ پرسن عمران خان نے اوور نائی فیشسٹ لوگ ہیں انہوں نے اپنی گھڑی نکالی انہوں نے اپنا توفہ نکالا ہے عمران خان نے اور ساتھ انہوں نے ریٹس ڈبل کیے اور ساتھ اپنے واہ واہ بھی اپنے آپ کو کروا دی یہ فیشسٹ لوگ ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جب یہ گھڑی پکڑتے ہوئے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تو انہوں نے پورا پروپاگینڈا شروع کیا کہ اپنے آپ کو نکالنے سے عوام کو پتا ہے لوگوں کو پتا ہے ملک کو پتا ہے سعودی عرب تک نے اپنے آپ کو ان کے سامنے ہینڈز اپ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کچھ نہیں دینا کیونکہ ان کے لیڈر ایسے ہیں کہ جو دیوی چیزوں کو توفوں کو آگے بیچتے رہے ہیں ان کو یہ مارکٹ میں بیچتے رہے ہیں یہ پاکستان کو رسوا کیا ہے انہوں نے جو ٹائم ان کو ملا انہوں نے پاکستان کو گھندا کیا اور آج ان اتنی ڈٹائی سے کے ساتھ اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں ان کا شرم کا تحال یہ ہے آپ نے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا اور اپنے تالیاں بجائی کس چیز کے اوپر کے بیٹے سے تنخواہ نہیں دی اور جس بندے نے آپ کی ستر اسی کروڑ روپے کی گھڑی پانچ سازار روپے میں دس سازار روپے میں شو کر کے بیچ کے چوری کر کے بیچ گیا اور وہ پیسے سمگل کر کے منی لانڈنگ کر کے واپس لے کے آیا یہ کسی نے پتہ بھی نہیں چلے دیا ان سے کوئی سوال کرے تو یہ چیخیں مارتے ہیں ان سے کوئی سوال کرے تو یہ گلیاں دیتے ہیں ان سے سوال کرے تو یہ پاکستان کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں ان کا جواب بھی یہ دیں گے عوام میں سے مانگے گی ان کا جواب تو ان سے لیتے ہیں چھوڑے سا بڑیگ لیتے ہیں آج پی ٹی کے لاہور میں ریلی بھی تھی اور عمران خان کے وارنٹ ناقابل زمانت وارنٹ بھی جاری ہو گئے ہیں ایک طرح عمران خان ریلیاں نکال رہے ہیں دوسرے وہ عدالتوں میں پیشت نہیں ہو رہے ہیں تو کیا لیگل کپیسٹی میں عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور یہ چارج آئید ہوتا ہے کیونکہ وہ عدالت کے اندر جا کر کہتے ہیں کہ میں عدالت میں پیشت نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میں بیمار ہوں یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے لیکن وہ ریلیز میں حصہ لے رہے ہیں اور جلسوں کا اعلان کر رہے ہیں تو کیا قانونی طور پر ان کی پوزیشن اور کمزور ہوگی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں عمجد علی خان صاحب آپ ذرا بتائیے یہ آپ کے اور یہ جو لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں بڑا فرق ہے دانیل چودی صاحب آپ نے یہ کیسے توفہ باہر چلا گیا کس کو بیچا پھر وہاں سے پیسے جو باہر بیچے اس کا کوئی ریکارڈ ہے کہ آپ ملک میں وہ پیسے کیسے لے کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو منی لوننگ آپ نے کی ہے تو اس کے بہت سارے پہلو گنواے ہیں دانیل چودی صاحب نے آپ کے تحائف کے رکھنے اور بیچنے میں کہ صرف بیچنے کا معاملہ نہیں تھا اس کے بیچنے میں جو ہے وہ منی لوننگ بھی ہوئی ہے ان کے بقول اور دوسری طرف یہ جو باقی تحائف ہیں اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہوئی صدی اللہ خان جس دن لسٹ مکمل ہونی ہے آپ کمپیریزن کر لیجئے گا اور جو آپ نے خود نکتہ اٹھایا کہ ابوزر ایڈوکیٹ جو ہے نیاج صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لسٹ انہوں نے پسند اور ناپسند کی بنیاج پہ جو ہے وہ شائع کی ہے اس کو جب مکمل ترین لسٹ جب جس دن آ جائے گی ہائی کورٹ میں آپ خود دیکھ لیں گے کہ کس نے کس طریقے کے ساتھ اور کتنے رولز کو پامال کرتے ہوئے یہ توفے اڑا کے لے گئے ہیں تو اس وقت آپ کو بالکل صحیح انداز ہوگا ہم نے کبھی نہیں چھپایا کہ ہم نے توفے نہیں دیئے ہم نے نہیں بیچے ہی ہم نے کہا ہے ہم نے اپنی ٹیکس ریٹرن میں شوک کیا ہے اور ہم نے اپنی منی ٹریل بھی دی ہے اس کو آپ جتنا پولٹیکل وکٹمائزیشن کرتے رہے ہمارے اوپر کیسز ڈالتے رہیں ہمیں ریلی سے روکتے رہیں لیکن عوام رکنے والی نہیں ہے عوام سمجھ گئی ہے کہ انہوں نے ہی ملک کو لوٹا ہے چاہے وہ مقصود چپڑاسی غریب نے قربانی دی ہو یا ڈاکٹر رزوان نے دی ہو اوڈیبی اپنا شوگرز مل ہو یا کئی اور کیسز جس میں انہوں نے این آر او لیے ہیں کیوں لیے این آر او ون لیا آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا سعودین اس وقت جو برنس آئے تھے شہزادہ مکرن تھا اور ان کے ساتھ کتری شہزادے تھے پرائم میسٹر اس وقت تھے آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں آکے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ این آر او دیا گیا ہے خود جنرل مشرف نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا جبکہ یہ اپنے آپ کو کہتے رہے تھے کہ ہم نے کوئی این آر او نہیں دیا ابھی بھی جتنے بھی کیسز گیارہ سو ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کیسز سے وڈراؤ کرانے کے لیے ملک کا کبھڑا کر دیا آج آپ کا غریب آج آپ کا ہاری مزدور ریڈی والا دکان والا کاروبار والا جو کھاتا پیتا تھا تاپ بزنس مین تمام انڈسٹری بند تمام ادارے بند اب مجھے کوئی ایک ایسا ادارہ جس جو آج چلنے کی صورت میں ہو سوائے انہوں نے ایک کام کیا ہے بلکہ صحیح یہ چلیں یہ کارڈ ڈیویٹ ہے نیائی صاحب لیکن مجھے ایک چیز کا جواب دیں جو مریم نواز نے آج کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو مجھ پر میری گیارہ سالہ جو سیاسی زندگی ہے اس میں آپ کو صرف ایک پائنے پر اگر ملا ہے تو پھر تو افسوس کی بات ہے کہ آپ مجھ پر ایک پائنے پر اگر ازام لگا رہے ہیں سنیں آج کیا وضاحت دی ہے مریم نواز صاحب نے ایک طرف پائنے پل اور ایک طرف پانچ کیرٹ کی انگوٹھی مریم نواز شریف چور ہے ڈاکوئے نکلا کیا اناناس اگر میری گیارہ سال کے پولیٹیکل کریئر میں آپ کو مریم نواز کے خلاف ایک پائنے پل ملا ہے تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس حکومت میں پبلک کی جب عمران نے توشہ خانہ کی ڈیٹیلز اس سے مانگی گئے اس نے کہا جاؤ میں نہیں دیتا میرے توفے میری مرضی کیونکہ پتا تھا نا چوری کی ہوئی ہے توفے خریدنے کا قانون کہتا ہے توفے چوری کرنے کا نہیں کہتا وہ توفے بجائے توشہ خانہ میں جمع کرانے کی آپ اپنے گھر لے گئے نیازی صاحب آپ ظاہر ہے اگر مریم صاحبہ کے اس ڈاکومنٹ کے مطابق ایک پائنے پل نکلا ہے تو اپنے والد صاحب کی گھڑیوں کا جواب دے مریم نواز تو نہیں ہے نہ اپنے بھائی کی گھڑی کے جواب دیں نہ اپنی والدہ کی گھڑیوں کی باقی ہاروں کی جواب دیں تو مریم نواز کو ٹرول کیوں کر رہے ہیں ان کا تو ایک پائنے پل کا معاملہ ہے نا سر پائنے پل سے لے کے آفشور کمپنیوں تک جہاں پہ انہوں نے خود کہا تھا کہ جی میری میری پاکستان میں بھی کوئی جہداد اس تک کی کہانی اگر پوری دیکھ لیں وہ عربوں کی وہ جہدادیں کہاں سے نکل آئیں وہ اس وقت کلیبری جو ہے فونٹ بھی ایجاد دی ہوا تھا جو انہوں نے پیش کیا انہوں نے وہ وہ فیک ڈاکومنٹ جو ہے فرجری کی میں سمجھتا ہوں ابسٹرکٹ کیا قانون کو ہم نے تو نہیں وہ کیس لے کیا تو وہ سب کچھ نکلا تھا ان کے بھائیوں کے اپنے بیان ہے وہ بھی ذرا چلا دے حسین اور حسن اور نے کیا کہا تھا کہ ہماری بہن جو ہے وہ اس میں شراکت دار ہے وہ پیسہ آج تک جسٹیفائی نہیں ہوا آج تک دیکھیں اگر آپ کیپٹن وہ سفدر صاحب مجبور ہے غریب اس کی تنخواہ کا اور ان کی جو لیوش لائف ہے مریم سفدر کی اس کا کمپیریزن کریں تو پھر کیا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے انڈیپینڈنٹ ہے کوئی آج تک جسٹیفیکیشن دے سکتی ہے کہ وہ باپ باپ کے پاس ہے یا ہسمنٹ کے پاس ہے وہ درمیان میں لٹک رہی ہے اسمان کے اوپر ہے زمین کے اوپر ہے کدھر ہے کوئی پتہ نہیں چالا نا ہر بیان ان کے وہ خود جو آج تک دیتے رہے ہر بیان دوسرے بیان سے وہ مختلف ہے کانٹرڈکٹ کر رہا ہے اسے تو خود اندازہ کریں کہ انہوں نے کی طرح جین سازی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ مریم نواز کس کی ڈیپینڈنٹ ہیں یا ذاتی طور پر کوئی کاروبار اون کرتی ہیں کاروبار بتا دیں کوئی بتا دیں پیدا ہوتے ہوئے اور آج مریم جس کے اوپر کروڑوں پہ لگے وہ سرجریز پہ اور وہ سرجری بھی آئی تک نہیں بتا سکینہ سرگی چلیے اب یہ بتائیں شب صاحب کے ابوزر سلمان نیاجی صاحب کہہ رہے تھے بنیالی طور پر درخواست انہوں نے ڈالی ہوئی تھی توشہ خانہ کے لیے وہ یہ ریکارڈ جس ریجسٹر پہ مینٹین ہوتا ہے اس کی نقل جاری ہونی چاہیے تھی یہ اس میں سے چیزوں کو اٹھا کر الگ سے لسٹ بنا کر جاری کیا گیا ہے تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں جاری ہوئی ہیں یا اس میں سے کچھ چیزیں میس ہوگی ہیں کیا یہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے یہ برکل ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ بدنیتی ہے ان کی اور یہ بیچ میں سے کئی چیزیں انہوں نے غائب کی ہوں گی اس وجہ سے دیکھیں آپ جب آپ دے رہے ہو تو اریجنل ڈاکومرز کا پورا سرٹیفائیڈ ریکارڈ دے دو بجائے اس کو کاپی کر کے دینے کے اس میں سے کئی چیزیں آپ مدب ٹیمپرینگ کا چانس ہو سکتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات درست ہے کہ آپ جب آپ سے پوری انفرمیشن مانگی ہے تو آپ سرٹیفائی کرو ان ڈاکومرز کو جو اریجنل ریکارڈ ہے اب آپ جو بات کر رہے تھے میں اس پہ آتا ہوں مریم نواز حیبہ کے پاس جو ریلیکس گھڑی ہے اس کو انڈر ڈیوائز کر کے دس لاکھ روپے کا اس کو ڈیکلیئر کی گی اس کا ٹوٹل فورٹی فائیو تھاؤزن انہوں نے جمع کرایا ہے یہ فور پرسن بھی نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت کا ٹوئنٹی پرسن تھا اس کے مطابق بھی نہیں انہوں نے جمع کرایا یہ اس لسٹ میں موجود ہیں یہ مختلف سورسے سے چل رہی ہیں لیکن اس لسٹ میں اس لئے ڈاک کے جارہ شاید کچھ چیز میں ایکسلوڈ کر کے یہ لسٹ جاری کی گئے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اب آگے آتے ہیں مسڈیز بینز گاڑیاں انڈر دی رولز آپ لے ہی نہیں سکتے نہیں لے سکتے وہ لے رہے ہیں نوازشف صاحب اور اس کے بعد آصف علی زبداری صاحب تین گاڑیاں لے رہے ہیں جو کہ آپ انڈر دی رولز لے ہی نہیں سکتے پھر آپ آگے آئیں احسن اکوال صاحب کے ما شاءاللہ رولیکس گھڑیاں لیڈیز اینڈ جینٹس کی وہ لے رہے ہیں اس کے بعد آپ آگے آئیں وزیر دفاع موجودہ خجاہ صاحب نے خجاہ صاحب کی پانچ گھڑیاں جی فائیو پوائنٹ تھری کروڑ کی سات گھڑیاں لی ہیں پانچ نہیں سات گھڑیاں ہیں میری انفرمیشن کا مطابق پھر شاید خاکر عباسی صاحب ان کے بیٹوں نے لی ہیں ساڑھے دس کروڑ روپے کی تیرہ گھڑیاں لی ہیں اور باقی خیر بڑی تفسیر ہے میں بھی دیکھ رہا تھا کئی دوستوں کے بھیجے بھی ہیں ان میں سے نمبر لگا کے یا ہائلائٹ کر کے انہیں بھیجے ہوئے بات یہ ہے کہ دیکھیں پورے دس مہینے آپ نے ایک اشو نکالا عمران خان کے خلاف وہ ہے توشہ خانہ اب توشہ خانہ میں ایک پہلا کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو کو اس نے ٹوئنٹی پرسنٹ سے ففٹی پرسنٹ پھلے گئے دوسرا کریڈٹ اس کو یہ جاتا ہے کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ نہیں لی یہ تو کہتے تھے نا کہ ہمارے اخلاف تو کوئی چیز ہے ہی نہیں بھائی جو گاری آپ نہیں لے سکتے انڈر دی رولز آپ اس کو لے رہے ہو اس سے بڑا کرائیم اور کیا ہوگا اور اس کرائیم کے اوپر ڈھٹائی کے ساتھ آپ الزام لگاتے ہو ان کے اوپر اور اپنا گریبان آپ کا اتنا داغدار ہے آپ کے سامنے سارے کے سارے جو دو ہزار دو سے دے کر آج تک سربراہان مملکت اور پھر چلو جو ہیڈ اف تی سٹیٹ ہوتا ہے اس کو تو اختیار ہوتا ہے کہ چلے انڈر دی رولز جو بھی ہے آپ لے لیں تو جو نہیں ہے وہ کیسے لے رہے ہیں اس میں تو جنرلیسٹ بھی بیچ میں سے نکل رہے ہیں اس میں ان کے دوست بھی نکل رہے ہیں بات کیے نا یہ اگر آپ اجاز دیں تو میں دانیال صاحب سے یہ بہلا پوچھوں دانیال صاحب گاڑی قانون کے مطابق لی جا سکتی ہے سر پہلے تو اب بات میں تھوڑی پیچھے سے شروع کروں مجھے بتائیں کہ عمران خان کی منتے کرتے رہے انہوں نے کہا عمران خان نے عمران خان کی کوٹس منتے کرتے رہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا لیا عمران خان نے کہ میرا طوفہ میری مرضی میں نہیں بتاتا میں کیوں بتاؤں ڈائمنڈ کی ہیرے ڈیمانڈ کرتے رہے چھے چھے اور ساتھ ساتھ اور دس دس کیرٹ کے کہتے ہیں ہماری مرضی ہم کس صرف جو مرضی لیں اوہ بھائی آپ کونسی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کی جب چوری رنگے ہاتھوں پکڑی گئی جب پتا چلا کہ آپ نے اس وقت جو رولز تھے اس کے مطابق پے کر کے وہ چیزیں لی گئی وہ چار پرسنٹ تھے وہ تین پرسنٹ تھے وہ دو پرسنٹ تھے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے انہیں پچاس پرسنٹ کر دیا بھائی جان پچاس پرسنٹ پہ آپ جمع کراتے نا پھر پچاس کروڑ چالیس کروڑ روپیا گھڑی کا آپ جو گھڑی کی اسی نوے کروڑ روپے کی گھڑی آپ بیش کے کھا گئے آپ نے کچھ ہزار روپیا چند ہزار روپیا جمع کرائے اور وہ بھی کیا رہا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہاں ہم نے غلطی کیے شاید ہم چوری نہیں کرنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے نا تو چلو ہم مان لیتے ہیں آپ تو چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور پھر سینہ زوری بھی کر رہے ہیں آپ کس چکر میں کر رہے ہیں بھائی گھڑی آپ نے بیچی گھڑی آپ لوگ نے اور اوپر جو توفے اور اور چیزیں اور آپ نے یہاں توشہ خانہ میں چیزیں جمع ہوئی جمع ہونے کے بعد آکشن جن جن لوگوں کو دی گئی وہ لی گئی آپ نے تو ان گھڑیوں کو آپ نے تو چور رہا ہی ہے اب یہ بتا دیجئے کہ گاڑی قانون کے مطابق دی جا سکتی ہے دوسرا گاڑیوں کی بات مجھے بتائیں جتنے بھی ہیڈ آف سٹیٹس ہیں سر ایک سیکنڈ نا ہیڈ آف سٹیٹس ہیں وہ ایک ان کو ایک گاڑی آلاوڈ تھی ٹھیک ہے ان کو آلاوڈ رہی ہے یہ رولز یہ پرانے جتنے بھی ہیڈ آف سٹیٹس رہے ہیں انہوں نے اس ٹائم کا جو ٹیکس تھا جو بھی اور اس کا کچھ پرسنٹیج جمع کرا کے جو ان کو اپنے نام سے توفہ آیا وہ انہوں نے جمع کرا کے لی میاں نواز شریف صاحب ہوں یا وزرداری صاحب ہوں جو بھی ہوں انہوں نے وہ ڈیکلیئر کر کے وہ لیے وہ چوری نہیں کی بھائی جان آپ کی طرح اشایت حکان عباسی صاحب ہوں لیکن یہ رولز کے خلاف نہیں ہے یہ آپ کے خال میں قانون نہیں توڑا گیا کہ گاڑی گاڑی قانون کے مطابق توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی اور اگر لی گئی ہے تو یہ خلاف قانون بات نہیں ہے جناب اللہ صاحب سیدھا سیدھا بتائیے آپ کا پرائیڈ آف سٹیٹ بلکل بھی نہیں ہے خلاف بلکل خلاف قانون نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے آپ کے ہیڈ آف سٹیٹس کو اللاؤڈ ہے گاڑی رکھنے کا لینے کا اس کا جو ٹیکس بنتا ہے اس کا کچھ پرسنٹیج جمع کرانے کا ایک گاڑی مگوانے کا یہ آپ کے ان کو اللاؤڈ ہے اور اسی رولز اور لاز کے مطابق لیے گئے اور دیے گئے اور یہ اوور دے یرز یہ چیزیں سامنے آئی ہیں پھر بات ہی ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو ملوا لیں یار اکٹھا کر دے تو پچھس کروڑ کے تحفے بنتے ہیں اور ان کے خالی آپ ایک سال کے جو انہوں نے پچھلے سالوں میں خالی جو بیچے اور ہڑپ کیے وہ دو سو پچھس کروڑ اپے کے تحفے ہیں you can't compare ان کی چیزوں اور ان کی اور مریم صاحبہ کے اوپر جو چول کر رہے ہیں ان کو تو یہی نہیں پتا سکتا اس کو allowed ہے کارونگردامی کوئی خلافتہ کے بات نہیں ہے ترسڈیٹ کی انہوں نے پوری باتیں کی انہوں نے پورا ایک جھوٹ بھولا جبارہ ترسڈیٹ کے اوپر مجھے بتائیں جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ اس سے بے ایک ترسٹی دی یہ تو اترے نلائک لوگ ہیں کہ ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے یہ آج بھی لوگ جاتھ جھوٹ بول رہے ہیں کل بھی جھوٹ بولتے ہیں یہ مقصود چپڑاسی کی بات کرتے ہیں ان کو اپنے بھول کے سارے یہ جو نام مقصود اپڑاسی اور کون مجھے میں جو ان کے پیسے لیتے رہے ہیں جو ان کے ہسپتالوں کے پیسے کھاتے رہے ہیں اور وہ عوام کے پیسوں کو ساتھ جو پتا نہیں دیئے گے اس لیے یہ کرائی میں اور کرمینل ایکٹ ہے اس لیے یہ کہنا کہ رولز میں یہ موجود ہے رولز کی کاپی میرے پاس موجود ہے میں ابھی آپ کو بھی دیتا ہوں جی جی دانہ صاحب مکمل کرلیں بات پھر مجھے بریک پر جانا ہے سر یہ انہوں نے دوسری ترسڈیٹ کی بات کی کہ ترسڈیٹ کا میں بتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آج بھی ان پروپٹیز کے انہوں نے حسین نواز اور ان کی فیملی ہے بھائی ہیں کل بھی ان کے اونرز وہی تھے ترسٹی کسی کو بنانے سے آپ اس کے اونر نہیں بن جاتے کہ میری وفات کے بعد اگر کچھ ہو تو میری اولاد پر ڈوائیڈ کر دو یہ اتنے نلائق لوگ ہیں یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر جھوٹ اور جھوٹی سیاست کی اور یہ ایکسپوز ہوئے اگر کوئی چیز مریم نواز صاحبہ کی ہوتی تو آج نکل کے آتی وہ نکال کے لے کے آتے کہ یہ پروپٹیز ان کے نام پہ ہیں انہوں نے سوائے جھوٹ کے اوپر نفرت کے اوپر ان کی سیاست ان کے پاس کچھ نہیں ہے آج جب یہ چوری کرتے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں چھوٹے کیا سر چلیے دانیہ صاحب ایک چوٹے بھیک میں لے لے تا ہوں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں مجھے بتائے افرے سچے کیوں نہیں آئے افراد صاحب کے لیگل معاملہ ان کی گرفتاری کے ایشو چل رہا ہے ان کے وارنٹ جاری ہوئے ان چیزوں بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو عمدد علی خاندہ صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خاندہ صاحب تمام عدالتوں میں یہ آرگومنٹ لیگل آرگومنٹ لے رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں آ نہیں سکتا عدالت میں دوسرا یہ ہے کہ میرا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے میں گھر سے نکل نہیں سکتا لیکن جب وریلی میں جا رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں وہاں پر آڑے نہیں آ رہی ہیں تو کیا کوٹ میں اب یہ آرگومنٹ دیا جا سکتا ہے کوئی ظاہر ہے آگے سے یہ جواب آئے گا کہ اگر آپ بیلی میں جا سکتے ہیں تو عدالت کیوں نہیں آ سکتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی حیل ٹھیک ہو گئی ہے تو یہ دونوں چیزیں بیق وقت تو نہیں چلائی جا سکتے ہیں نہ ہم عدالتوں سے بھاگتے ہیں نہ ان کیسوں سے بھاگتے ہیں علیکہ تھوک کے حساب سے ڈیلی کے جو ہے وہ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں جن کا میرے خیال میں اس سے بڑی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیا ہے کہ ساری ایکسریہ جو ایف آئی آرز ہیں وان فورٹی فور کی خلاف ورزی کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ آہ بھی کریں تو الزام ہم پہ لگ جاتا ہے اور اس کی ایف آئی آر جو ہے الٹا ہمارے اوپر ہو جاتی ہے تو یہ ان کا وطیرہ ہے اسے ہوگا یا نکلنا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کون سا گھی نکالنا ہے اس میں سے سوائے لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان کے اسخلاف جتنی بھی یہ فورسز ہے یہ تنگ کرنے کے لیے یہ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں باقی ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے ہم کھوڑ سے نہیں باگتے ہاں جن لوگوں نے ہمیں تحفظ دینا تھا سیکیورٹی دینا ہی تھی یعنی ہوم منسٹر تھا فیڈرل منسٹر تھا وہی خان کے اگینس کانسپریسیز کر رہے ہیں تو ہم اعتبار کریں کس پہ کریں تو ہمارے نوجوان جو ہے وہ جب عدالتوں کے اندر سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں یا باہر دینا چاہتے ہیں ان پر اف آئی آرز ہو جاتی ہیں جو خان کے ساتھ ہے جو سیکیورٹی دیکھیں بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے نا لیکن انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے جو ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں وہ جب ساتھ جاتے ہیں تو ان پر اف آئی آرز کر دیتے ہیں تو جائیں تو جائیں کہاں ہمیں کچھ بتایا جائیں اور پھر جان بوجھ کے یہ تنگ کرنے کے لیے یہ ڈرامے اور یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ربائیت ہے جو بھی سیاس جماعت حکومت میں ہوتی ہے وہ یہی کرتی ہے سر اپنے مخالفین پر ایسے کیسز بناتی ہے میں کہیں شیب صاحب یہ بتائیے کہ یہ آرگومنٹ اب کیا عدالت میں دیا جا سکتا ہے کہ جی عمران خان اس لئے عدالت میں نہیں آسکتے کہ ان کی سکیورٹی کا مسئلہ ہے تو پھر ریلی میں بھی ہے جلسے میں بھی ہے جو منارہ پاکستان پہ ہو رہا ہے اور ہیلتھ کا اگر ایشو ہے تو پھر تو وہ ریلی میں بھی نہیں جا سکتے اگر وہ عدالت میں نہیں آسکتے دیکھیں پہلے تو ہیلتھ ایشو تھا آج تک یعنی پیچھلے ایک ہفتے تک منارہ اس کے لئے موو بینٹ کرنا بڑا مشکل تھا لیکن اب ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گئے لیکن اصل بات سیکیورٹی رسک ہے ابھی مارچ کے مہینے میں منسٹر ایف انٹیلر نے ان کو نوٹیفائی کر کے ان کو خود بھیجا ہے کہ آپ کو لائف تھریٹ ہے جہاں تک ریلی کا تعلق ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے اوپر اٹیک پتا اس کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے بلٹ پروف کنٹینر کے علاوہ یا بلٹ پروف گاڑی کے علاوہ آپ نے باہر نہیں نکلنا تو نیچرلی جو بندہ ریلی میں جاتا ہے وہ اپنی ارنجمنٹ کر کے جاتا ہے جب آپ ڈسٹک کورٹ کے اسلام آباد کے سیبل کورٹوں میں وہاں بلواتے ہو وہاں تین فٹ چار فٹ پانچ فٹ کی گلیاں ہیں وہاں آپ کی سیکیورٹی کی کوئی ارنجمنٹ نہیں ہے ورکرز ان کے آپ سیکیورٹی والے بندے جادنے نہیں دیتے اندر آپ نے پھر آپ ونرےبل پوزیشن میں ہوتی ہیں اور آپ کو پھر کوئی بھی کچھ بھی اٹیک ہو سکتا ہے پھر آپ لوگوں کی رحم و کرم پہ ہو تو نیچرلی جب دیکھیں ان کے اوپر اٹیک ہوا اور ان کو تھرٹ گورنمنٹ آف پاکستان موجودہ جو ان کی مخالف گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیٹرز ہیں یہ تیسرا چوتھا نوٹفکیشن ہے ان کا جنہوں نے ان کو یہ کہا ہے پھر آپ یہ دیکھو کہ بیرزیر بھٹو شہید ہوئی گیا آپ کے سامنے ان کے اوپر بھی تھرٹ تھا اسی طرح اور بلاخر ایک ریلی میں ان کی شادت ہو گئی اور اسی طرح آپ لیاکت علی خان کی شادت کو دیکھ لیں اور وہاں سے لے کر آج تک جو بھی سیچویشن ہے تو اگر زندگی کا خطرہ ہے ان کو تو جو فیسلیٹی ان کے ایک مجرم کو نوید جو قاتل ہے اس کو فیسلیٹی ویڈیو لنک کی آبیلیبل ہے تو ہائی کورٹ میں سامباد ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن یہی لے کر گئے ہیں کہ بھائی مجھے آپ ویڈیو لنک کی فیسلیٹی دے دو نمبر ون نمبر ٹو سارے کیسے لکھٹے کر کے ایک جگہ پہ مجھے کر دو کہ بھائی یہاں یہاں آ جائے تیسرا کوئی سیکیورٹی کی آرنجمنٹ کر دو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو سیکیورٹی بھی نہیں جانے دو ان کو آپ ویڈیو لنک کی فیسلیٹی ان کے مجرم کو دے دو قاتل کو دے دو اور ایک بندے کو نہ دو جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس کے اوپر آج بھی خطرہ ہے اور ان کو یہ بھی نہ کرو کہ کسی ایک جگہ پہ کیس کھٹے کر دو ویڈیو لنک کی فیسلیٹی بھی نہ یہ دیکھیں انصاف کا دوہرہ میار ہے بھائی نواز شریف صاحب بھی تو چھے ہفتے کے لیے گئے تھے نا لندن کون سے عدالتیں جو ان کے خلاف برنٹا فرس جاری کر رہی ہے وہ تو ایپسکانڈر بھی ہیں اور کنوکٹڈ بھی ہیں اس صاحب تک آپ تو ہائی پورٹ میں ایک اور درخواست ڈال دی گئی ہے کہ کنوکٹڈ ایپسکانڈر ہیں تو ان کا ٹی وی بیان نہ چلائے جائے جو پہلے سے پابندی اس پر عمل درامت کرائے جائے لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی سیچوئیشن میں اگر عمران خان صاحب کو آپ نے ونرابل پوزیشن میں لا کر کے اور عدالتوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک میٹر سبجیویس ہے ہائی پورٹ میں سیبل جاج اٹھ کے تو وہ ان کے خلاف برنٹا فرس جب جاری کرتے اور جو کے بیلیبل افینسز ہیں اس میں میٹر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں پیش ہونا چاہتا جو سیچوئیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے بیرسر دانیال صاحب اگر عمران خان کے جو حملہ ور تھا اس کو اگر ویڈیو لنک کے فیسلیٹی مل سکتی ہے تو ایزا لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں جو بیلیبل افینس ہے عمران خان صاحب کے جو معاملات ہیں اس میں کیا ان کو یہ فیسلیٹی نہیں ملنی چاہیے آپ کا لیگل اوپینین کیا ہے اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا لیگل اوپینین کیا ہے اگر عمران خان پر حملہ آور ہونے والے شخص کو ویڈیو لنک کے فیسلیٹی مل رہی ہے تو عمران خان بھی یہ فیسلیٹی مان رہے ہیں کیا ان کو یہ فیسلیٹی نہیں ملنی چاہیے یہ عمران خان کی ویڈیوز آتی ہیں کہ بنی گالا اپنے لاہور کے گھر میں ٹریڈ میل کی اوپر بھاگ رہے ہیں مجھے بتائیں آپ میٹنگز کنڈکٹ کر رہے ہیں تو آپ بام پروف گاڑی میں کوٹ کے دوائزے کے سامنے اتر کے آپ کوٹ پر نہیں آ سکتے میں نواز شریف نے تین سو ساٹھ سے زیادہ پیشیاں اپنی بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے سیکیورٹی کا ایشو ہے مجھے بتائیں کہ عمران خان کی اکیلہ کے سیکیورٹی کا ایشو ہے اکیلہ کو اس نے کیا کیا اس کو سیکیورٹی کا ایشو ہے تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے سیکیورٹی کا ایشو ہوگا مجھے بتائیں کہ اور جب یہ ریلیاں نکالتے ہیں جب یہ مکہ دکھاتے ہیں جب یہ گالیاں دیتے ہیں تو تب سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہوتا جب اور میان نواز شریف کے اوپر بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر جب میان نواز شریف کو تین تین سو پیشیوں میں بلایا گیا تب سیکیورٹی کا ایشو نہیں تھا یہ تو بھائی بوم پروف گاڑی میں بوم پروف گاڑی میں ان کو کوئی امریکہ کا ڈرون تو نہیں مارا رہا نہ بوم پروف گاڑی میں آ کے آپ کوٹ کے سامنے آئے ہیں اور آپ جائیں اس میں کون سا سکیورٹی کا ایشو ہے ان کے پاس چالس چالس پولیس کے گارڈز ڈیپلائیڈ ہے تین تین سو بندیں کے گھر کے بایٹ ڈیپلائیڈ ہے ان کو کون سا سکیورٹی کا ایشو ہے جھوٹ جھوٹ کے اوپر ان کی تمام چیزیں مبنی ہے یہ اپنی ایگوز کو یہ اپنے آپ کو چھوٹا چھوٹا سمتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں آج کی ریلی آپ کیسے دیکھتے ہیں یار آج کی ریلی دیکھے آپ کو دہنسی نہیں آرہی پہلے ایک دن پہلے کیا ڈراما پھر کیا پھر گاڑی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اندھیرے میں نظر نہیں آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی عمران خان یہ وہ عمران خان جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جلاو گھراؤ ملک کو آگ لگانو کی بات کرتا تھا آپ کے خیال میں وہاں آئین کے پاس ہزار بندہ بھی ہوتا اس کی ریلی میں تو آپ کے خیال یہ مکے اور گالیاں اور جن کی زبان ہے وہ نہ کرتے یہ پھر تفریق نہ کرتے پھر یہ اپنے آئی پیل کو اور تمام چیزوں کو سبٹاج نہ کرتے یہ تو پیڑ پاکستان کے دشمن ہیں جن کی ایک سٹیٹمنٹ سے آپ کی چلتی ہوئی اے لائنز دنیا کی ون اف دی بیسٹ اے لائنز ایک وران بس بن گئی جو اب یہاں سے لوگ اٹھاتی ہے اور لاہور تک لگ جاتی ہے اور لاہور تک لگ جاتی ہے جس کو انٹرنیشنل فلائٹ سے روٹس ختم ہو گئے مجھے بتائیں کہ یہ پیڈ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں ان کی پاس بندے ہوتے ہیں وہاں کوئی چار پانچ بندوں ہوتا اور وہ پر عمران خان کی تقریر ہوتی جو اس نے اداروں کو برا کہنا تھا میں آخری کومنٹ لے لو گرا عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب کو گرفتار تو کیا جا سکتا ہے اس وقت جو لیگل پوزیشن ہے پلان کیا ہے آپ کا عمران خان گرفتار ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی خان صاحب کو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا اور نہ ان میں کوئی اخلاقی جرت ہے انشاءاللہ میں ایک وڈ سے پوری امید ہے کہ وہ رول آف لاغ کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کو جو بنانا ریپبلک بنانے کی جو کوشش ہیں ان کو شبتاج کرے گی اور پاکستان انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھے گا بہت شکریہ عمران خان صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام شرکت کرنے کے لیے اجازہ دیجئے اللہ حافظ